بھارت میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی آزادی کے بعد کے جو دور ہے اس میں اس تاریخ کا بہت مہتپونڈ رول ہے بہت اہم یہ تاریخ ہے اس لیے کیونکہ انیس سو پچھتر میں اسی دن بھارت میں آپ آتکال لگا تھا امرجنسی لگی تھی جب بدیش کی پردھان منتری اندیرہ گاندھی جی تھی آج بھی امرجنسی کے دن کو کیوں یاد کیا جا سکتا ہے اس کی پراسنگکتہ دراصل کیا ہے اور کیوں ہمیں بار بار اس تاریخ کو یاد کرنا پڑتا ہے اسی سندرب میں آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے راشتی و سیوم سیوکسنگ کے سہسر کاریوہ ہمارے ساتھ ہیں شریعی ڈاکٹر کشنگوپال جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کشنگوپال جی آپاتکال کا وشہ اتنا مہتپون آپ کو لگتا ہے کی آج بھی آج کے سندرب میں بھی ہے یہ آج بھی اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کیا آپاتکال کی گھٹنا دیش کے اتحاس میں بہت مہتپون گھٹنا ہے اور پچھتر کا سمیہ تھا اور سارے دیشور میں کانگریز کی سرکاروں کے پرتی لوگوں میں ایک جنہ آکروس تھا گزرات نے ایک بڑا اندولان ہو کر کے چکا تھا چمنوہی پٹل کی سرکار کے بروض میں پھر بیہار میں عبدالگفور کی سرکار کے بروض میں لوگناک جے پرکازی سامنے آئے تھے بھشتہ چار لوگوں کے وکاس کے کارے نہ ہونا ایک ایسے اہم مددے تھے کہ لوگناک جے پرکاز جو رانیتی سے بہت دور جا چکے تھے ان کو لگا کے جنتہ کا نیترو تو کرنا چاہئے پھر سے آئے سامنے لاکوں کی سنکھیا میں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے لوگوں کو لگا ہاں کوئی اچھا نیتر تو ہمارے سامنے آیا ہے اور پٹنا میں جو بڑا بھاری آندولان ہوا اس سے سرکار تھوڑا سا پریشان ہوئی ٹھیک ہے بڑی پریشانی تب آئی جب الہاباد میں اچھا نیائلے نے اندرہ جی کے اور لوگ سوا چناؤ کو نرست گھوشت کر دیا اس میں ایسے اور کارن نکلے جو کہ اسم ویدانک تھے اندرہ جی نے اپنے چناؤ جتنے کے لیے ایسے کچھ اسم ویدانک سادھنوں کا اوپیو کیا تھا ان کا چناؤ نرست گھوشت ہو گیا تو سارے کانگریس میں گھوڑا ٹھوئی اور انہیں اپرتیاست روپ سے دیش میں اپات کال گھوشت کیا اس کی کوئی آوشکتہ نہیں تھی ان کو دوبارہ چناؤں بے جانا چاہیے تھا اگر ان کو انمتی ملتی تو وہ سر بچ نیائلے میں جاتی وہ نہ کر کے اسم ویدانک روپ سے دیش میں نے اپات کال کے گھوشت کی اپرتیاست تھا لوگوں کو پرارم میں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا ہے لیکن دوسرے ویرودھی دل جو تھے ان کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنا لوگتانترک سنستاؤں کو پرتبندھت کرنا سماچار پتروں پر بھی بند بند پرکار کا انکش لگانا اس کی کس کو اور اپیکشہ نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ جو لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا یہ تو اور بھی بڑا کارن تھا بڑے بڑے پرادھیاپک تھے وائش شانسلرس تھے ساماجی کارے کرتا تھے ان کا کوئی دوش بھی نہیں راستری سمچک سنگر پر بھی پرتبندھت آلا اس کی کوئی آوشکتہ نہیں تھی تو یہ جو کام تھا ان کا اس دیش میں کبھی بھی کوئی سب بھی ساماج اس کو سوکار نہیں کرے گا کیا آپ کہہ سکتے کہ آزادی کے بعد یہ دیش یہ جو ایمیرجنسی کا دور تھا یہ دیش کا سب سے ایک طرح سے کالا ادھیا ہے جس طرح سے لوگتانترک شکتیوں کا دمن ہوا یا پھر جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہے تھے جس طرح سے ان پر دمن کیا گیا کیا ایسا آپ مانتے ہیں بی 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 سمدھان میں بھی ایسے پرابدان تو نہیں تھے لیکن انہوں نے اور توڑ مروڑ کر کے یہ آپ آتکال گوشت کر آیا ڈاکٹر ایمیڈ کردین نے دیکھو سمدھان سوا میں انتیم بھاشنوں میں یہ بات اس پشٹ کی ہے سمدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جو لوگ اس کو چلانے والے ہیں وہ کیسے ہیں یہ نشد کرے گا اگر اچھے لوگ ہیں تو سمدھان اچھا ہے اچھے لوگ نہیں ہیں تو سمدھان کیا کرے گا آپ آتکال نے ایک بار کو امیڈ کرجی کی اس رائے کو پکا کیا آخر کار اس دیش میں لوگتانترک مولیوں کی رکشہ کرنے کا جو کار ہے وہ ذمہ دار لوگوں کا ہے وہ ذمہ داری میں وہ پرامانک نہیں پائے گے آپ آتکال لگانے میں اور اس لئے سارا دیش اس کا ویروت کرتا ہے سارے دنیا بھر میں اس کا ویروت ہوا اور اس آتکال کی گھٹنا سے وشو کے ان لوگتانترک دیشوں نے بھی سبق سیکھا اور اس کا پرنام جو نکلا ترنت چناؤ تو کانگریس اس کو بڑی پراز ہے کہ سامنا کرنا پڑا ڈکٹر صاحب آج کے سندرموں میں اگر بات کرے تو آپ کو لگتا ہے آج کے سندرموں میں آپاتکال میں جو کچھ ہوا یا آپاتکال کی جو سبق تھے اس کو آج بھی کیا یاد رکھنا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے سندرم میں اس کی پراسانگ اکتا ہے کہ ہم چار دشک بعد اس بات کو یاد کریں ڈکٹر کی دیش میں کبھی آپاتکال بھی لگا تھا ڈکھ ہم لوگتانترک بیوستہ والے دیش ہے कہیں کوئی اتحاس میں کوئی بھول ہوتی ہے نا اس سے سیکھنا چاہیے اتحاس میں ہونے والی بھول کو دھیان میں بھی رکھنا چاہیے جس سے آنے والی پیڑیاں جو ہیں وہ ایسی گلتی کو دوبارہ دوہرہ ہی نہیں اور ستہ میں کوئی بھی کیوں نہ رہے پھر سے ایسی ہمت نہ کرے لوگتانترک مولیوں کی رکھشہ کرنا یہ انتتو گتوہ کیول راجنیتک دلوں کا ہی دائی تو نہیں ہے یہ سارے سماج کیوں وہ دائی تو ہے سماج میں اور بھی لوگتانترک سنسطہیں جو ہیں پتر ہے پترکائیں ہیں لیکھک ہے سمپادک ہے کلاکار ہیں ان کی بھی تو جمعہ داری ہے ان لوگتانترک مولیوں کی رکھشہ کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوں اور جو لوگتانترک بیوستاؤں کو نشٹ کرنے کا پرت نہ کرتے ہیں ان کو ٹھیک پرکار سے راستے پر لانے کی کوشش بھی کریں یہ کیول رائنیتک دلوں کی ذمہ داری نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں سماج کو یاد کر کے سچید کرنا چاہی تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ جو سبق جو تھے جو آپ آتکال سے ہم نے سیکھے آپ کو لگتا ہے وہ صحیح مائنے میں کیونکہ نئی پیڑی شاید آج کی نئی پیڑی وہ جو لوگ بیس سال کی عمر میں اکیس سال کی عمر میں وہ لوگ شاید ان کو پتا بھی نہیں آپ آتکال کا وہ دور کیا تھا آپ کو لگتا ہے وہ سبق صحیح سے ہم پہنچا پا رہے ہیں نئی پیڑی تک ہاں یہ پہنچانے کی جمعہ جاری تو ہم سبھی کی ہیں یہ بات سچ ہے کچھ بات کو 40 ورش لگوہ ہو گیا میں ان دونوں ایم ایسی کا بدیارتی تھا اور مجھ کو جیل بھیجا ہمارے ساتھیوں کو جیل بھیجا ہمارا کیا اپرات تھا ہم جیل میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 80 ورشی لوگ بھی جیل میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ جیل میں 12 سال کے بچے بھی تھے وہ کیا کہیں ابھی بستہ پھیڑا رہے تھے ان کو آروپ لگایا گیا وہ ٹیلی فون کے تار کاٹ رہے تھے ان کو آروپ لگا کے ریل کو اڑا رہے تھے یہ تو غلط 12 سال کے بچے 12 سال کے بچے آگرہ میں کلا کنجھ سٹیوڈیو والے ستہ نرائن گوہل ان کا بیٹا سنج ہے موسکل کے 12 ورشی کی عمر تھی اس کی وہ جیل میں لاکر کے بند کر دیا گیا تھا ایسی اور بھی بچے دیشور میں بند کیے گئے آپ پر کیا آروپ لگایا گیا تھا میرے کو تو معلوم بھی نہیں جی آپ کو معلوم نہیں آتا چار شیٹ بھی نہیں ملے کبھی ہم مسیم پڑھنے والے ہمارے ساتھ لو میں پڑھنے والے ویدیارتیوں کو اور ہم تو ایک اس تھان پر سنگا سے پرتبند ہٹانے کے لئے مانگ کر رہے تھے بھائی راشتری سویمزوک سنگا پر پرتبند ہم نے کیوں ڈالا ہے بس ہم کو جیل بیجا آروپ لگایا گیا تو ہم تو کہیں ٹیلی فون کا تار کاٹ رہے تھے میرے ساتھ جیل میں ایک پچاسی ورش کے سجن تھے ان کو آروپ لگا کہ وہ ٹیلی فون کے خمبے پر چڑھ کر تار کاٹ رہے تھے پچاسی ورش کے بڑے لوگ جائیں گے کہ اوپر خمبے پر جنتا کو بھی دھیان میں آیا یہ جھوٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اتیا چار ہے لیکن کوئی بھی آروپ تو صد نہیں ہوا یہ بھی کتنا بڑا ایک چنوٹی کا کام ہے دیکھئے کہ لاکھوں لوگ بینا کسی آروپ کے جھوٹے جیل میں بند کیے جائے ان کا ایک ایک ڈیڈڈل ورش سے ان کا برباد ہوا کون جمعیدار اس کے لیے ایک لوگتانترک بیوستہ والے دیش میں سرکار جیل میں ڈالتی ہے اتر بھی نہیں دیتی تو کیسے لوگتانترک سنسطان جیویت رہیں گی سیکروں لوگ تو بچارے ٹوٹ گئے یہ بات سچ بات ہے سماج میں سنگے کے سوئیمشک ایک بھی نہیں ٹوٹا لیکن سیکروں سماچار پتروں نے لیکھ لکھنا بند کر دیا بھئی ہم نہیں لکھ پائیں گے جیل جانے کو تیار نہیں تھے بہتوں نے لکھا اور جیل گئے ہمیشہ سماج میں اتنی شکتی نہیں رہتی ہے کہ لوگتانترک بیوستہوں کی رکشہ کے لیے سب کچھ بلدان کرنے کو تیار ہو جائیں بات بھی سچے کچھ لوگ تو ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہوئے اور انتتو کتوہ اندرہ جی نے آپ آت کال ہٹانے کی بھی گوشنا کی اور سنگے سے پرتبند بھی ہٹانے کیلئے کہا نا تو لگایا کیوں تھا یہ بڑا پریشن ہے آپ نے کتنا وقت جیل میں بتایا اور آپ اس وقت آپ کے انبھو کیسے رہے میں کچھ مہینے کے لیے جیل میں رہا تھا میں آگرہ جیل میں تھا آگرہ جیل میں چار سو سے بھی ادھیک ہمارے سوہیمشوک جیل میں موجود تھے سب پرسند نہ تھے ہمارے لیے تو ایک نیا نبھو تھا اتنے لنبے سمیہ جیل میرے ناس ساموئی گروپ سے اس لوگ کہتے تھے کہ سونسے ہو کو نے جیل کے اندر بھی کبڑڈی اور شاکھا لگا نہیں چلتا ہمارا تو پرسکشن کا کار جو باہر چلتا وہ جیل میں بھی چلتا تھا وہ جیل میں جانے کے بعد اور کیا کریں گے اور کہاں بھیجیں گے اس لئے اپنے سوہیمشوک سنگے کے کارے کرتا ہے جیل میں ہونے کے بعد بھی جیل کے اور بھی ہمارے قیدی لوگ تھے وہاں بہت اچھے سے پریم سے بیبھار کرتے تھے ان کو بھی ہم پڑھاتے تھے ان کو بھی کچھ باتیں سکھاتے تھے گیتہ کا بھیاس کراتے تھے اچھے کبیتائیں بھی سکھاتے تھے آج یوگ کا بہت چل رہا ہے کل ہم لوگوں نے کیا ہم نے جیل کے کہدیوں کو وہ انہوں نے سکھایا لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی ہمارے سنگے کے سوہیمشوک نہ ڈرے نہ ہیلے نہ بھائی بھیت ہوئے کچھ لوگوں پر تو بہت اتیاچار کیے گئے اس طرح کی خبر آئی تھی کہ ان کو شالینیک روپ سے بہت ان کو پیڑا دی گئی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں بہت مارا یہ بہت سچ بات ہے بہت مارا ہم کو تو اتنا نہیں مارا ہم کو تو چھوٹا موٹا یہ گالی گلوز کر کے جیل بھیج دیا تھا لیکن ہمارے اور بھی ساتھی تھے بہت ان کے ساتھ مار پیٹھوا اور اماں نے بھی یہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہے جو سنگھرش دیکھتے ہیں جو سنگھ نے اس وقت سنگھرش کیا سنگھ کی بھومکہ کی اگر بات کریں کچھ لوگ ایسا آج کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ بھئی سنگھ کیونکہ آزادی کے آندولن میں اس کا رول نہیں تھا تو اسی لئے یہ ایک ایسا مومنٹ تھا آزادی کے بعد جس میں سنگھرش کا سب سے بڑا رول تھا اسی لئے بار بار سنگھ اس کو یاد کرتا ہے میں اس وقت سے سہمت نہیں ہوں آزادی کے سمیہ ہجاروں سوہمشوکوں نے آزادی کے آندولن میں بھاگ لیا ہے سوہمشوک کے سنستاپک بھی جیل میں گئے ہیں ستیاگر کر کے جیل میں گئے ہیں وہ دو دو بار جیل میں گئے ہیں راشتری سوہمشوک سنگھ کے سوہمشوک سوہمشوک کے ناتے سے ناغرک کے ناتے سے جیل میں گئے تھے آپات کال کے سمیہ بھی ایک راشتری ہے چنوٹی سامنے آئی اور سنگھ کے سوہمشوکوں نے اس چنوٹی کو شکار کیا جس میں سماج بھائی بھی تھا سماج ڈرہا ہوا تھا سوہمشوکوں نے سماج کے ڈر کو نکال کر کے ہمت کے ساتھ نترت کیا وہ جیل میں گئے جیل میں جا کر سماج کے منوول کو وہاں بنای رکھا اور سیکلوں ہزاروں سوہمشوک لاکھوں سوہمشوک ایسے تھے جیل کے باہر رکھا ان کو ہم لوگ نے سماج کے منوول کو باہر بنا کر کے رکھا انہوں نے جو جیل میں لوگ چلے گئے ہیں ان کے پروروں کی دیکھوال کرنے کے لئے بھی رکھا بلے ہی سوہمشوک نہیں تھے سماج بادی پارٹی کے لوگ تھے چودی چرن سنگھ جی کی پارٹی کے لوگ تھے ان کے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سامنجد سے بنا کر لوگتانترک ویوستہ کو پھر سے پنر ستھاپت کرنے میں سنگھ کے سوہمشوکوں کی بڑی بھومیں کاتے ہیں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بھئی آپ آتھکال کے سبق اس لئے یاد دے رکھنے ضروری ہے تاکہ اس طرح کی چیزوں کی پنرہ ورطی نہ ہو ابھی ایڈوانی جی نے حالی میں ایک بیان دیا انہوں نے اس طرح کا انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی بھی لوگتانترک شکتیاں اس طرح سے مضبوط ہی نہیں ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی پنرہ ورطی کو روک پائیں حالانکہ بعد میں سنگھ کی طرف سے بیان آیا منمون ویڈ جی نے کہا بیان آیا انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں لگتا کہ آج کے سندربوں میں آپ آتھکال کو لگایا جا سکتا ہے تو یہ لے کے ویوات بھی کافی ہوا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا جو کہنے کا جو بھاو ہے وہ یہی ہے کہ دیش میں لوگتانترک سنسطھائیں جو ہیں وہ سوابلن بھی رہے وہ مضبوط رہے وہ سویم اگر ایسی کوئی پریشتی آتی ہے سرکار کسی کی بھی رہے وہ سویم بیروت کرنے کے لئے کھڑے ہوں ایسی پریشتی کو آنے نہ دیں ان کو تھوڑا سا من میں سندے ہوتا ہے کیا اس دیش میں لوگتانترک ویوستائیں اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کیا وہ آوشک ہے یہ کوئی تاتکالی کوئی ایک وشے نہیں ہے اس دیش میں ایک لوگتانترک سنسطھائیں ایک میچورٹی کی اور جا رہے ہیں لوگتانترک بددتی جو ہے نا یہ دیرے دیرے مضبوط ہو رہی ہے ان کا کہنا آشائی ہے اور مضبوط چاہیے دیش کے سمپادک دیش کے لے دیش کے وکیل دیش کی نیائے پالکہ کاری پالکہ ساماجی ایک انیس سنسطھائیں کبھی ایسا پرسنگ آئے گا تو ہمت سے کھڑی ہوں گی یہ ان کا پرشن ہے لیکن ایڈوانی جی کے لوگوں نے سندر میں آج کی سرکار کے سندر میں لوگوں نے اس سے جوڑ کر آج کی سرکار سے کوئی سمجھن ان کا نہیں ہے آشائے ان کا نہیں ہے ان کے وقت تک بھی سارے دیش کی سمجھت لوگتانترک سنسطھائوں میں ایک بیوستت تاس کے ساتھ استھرتا آئے مضبوط ہی آئے کوئی پرسنگ آج نہیں دس سال بعد بھی کبھی کھڑا ہو تو ہمت سے کھڑے ہو جائے ایسے پرسنگوں کو آنے نہ دیں لوگتانترک بیوستات جب ہم لوگ کہتے ہیں لیکک بھی ہے اس میں کلاکار بھی ہے اس میں ادھیاپک بھی ہیں پردانچار بھی ہے اس میں ویگانک بھی آئیں گے سب لوگ آئیں گے اپنے اپنے چھیتر میں ان کو ان بیوستتوں کو سنسطھائوں کو سدھر کرنا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ آج اس طرح کی ستتی یہ دیکھ بنتی ہے تو اس کے لئے سنسطھائیں یا پھر جو ساماجک سنسطھائیں شیتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی پرنوڑویتی نہیں ہو پائے گی میں سمجھتا ہوں مضبوط تو ہے مضبوطی ایسا شبد ہے اس کو اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں کیسے کیا دیش میں ایسے لوگ ہیں جو ایسا اتیاچار ہوگا تو ہمت سے ڈٹے رہیں گے پر یہ ہے کیا بھے جھک تو نہیں جائیں گے آپ پاتکال لگا اندرہ جی نے کہا تھوڑا جھک کر کے بیٹھو لوگ لیٹ گئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے اندرہ جی نے کہا دھیرے دھیرے چلو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ہمارا ماننا ایسا ہے کہ سبھی سنسطہ ہیں ساماجیک سانسکرتیک آرتھیک ساماج جیون کی پرتیک سنسطہ وہ کلا کے سانسکتیک سب مل کر کے لوگ سانسکترک بیوستان کو مضبوط کرتے ہیں کیونکہ راجنیتک ستہ ہی نہیں راجنیتک ستہ پرتیکش میں دیکھتی ہے لیکن راجنیتک دل راجنیتک نیتوں کو بھی وہی بھاشا بولنی چاہیے جس کو سارا ساماج مل کر کے بولتا ہے سارے ساماج کی اپیکشہ جو ہے اور راجنیتک نیتر تو کہیں بھی کسی پارٹی کا یدی ان بیوستان کے وپریج جاتا ہے تو سارا ساماج کھڑا ہونا چاہیے یہ آشہ ہے تو آج کے سندر میں میڈیا کی بھومکہ آپ مانتے ہیں کہ اس طرح کی اگر کوئی دیش پر آپتی آتی ہے تو میڈیا اس کے لئے تیار ہے اور میڈیا اتنا پاورفل آج ہو چکا ہے لیکن آج کے سندر میں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایڈوانی جی کا یہ پرسندگر لیں تو ان کی بات کو جس طرح سے میڈیا نے پرچارت کیا اس کو لے کے ایک ایسا بھاؤ گیا وہ ورطمان راج نیتی پر پریکش میں لے کر بات کر رہے ہیں اور سانگھ ان سے سہمت نہیں ہے تو آج میڈیا کو کل ملا کر کیسے آپ آکیں گے میرا تو یہ وشواس ہے کہ میڈیا میں اور سماج میں سبی چطروں میں بہت اچھی لوگ ہیں بہت اچھی لوگ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو اور اچھے ہو سکتے ہیں ان کی گنجائش نہیں ایسا نہیں یہ سبی لوگ اور اچھے ہو سکتے ہیں نا اگر ایسا کوئی پرسنگ آیا تو لوگ سنگرچ کریں گے ہم کو پورا بیسواس ہے دیش کے اندر کی شکتی بہت ادھیک ہے اندرہ جی ایسے نہیں ہار جاتی اندرہ جی کے خلاف سماج ایسے نہیں کھڑا ہو جاتا لاکھوں لوگ ستیاغر کر کے ایسے نہیں جیل چلے جاتے تو اس سمائے سے اور ادھیک لوگوں نے سمجھداری دکھانے کا اس سمیں من بنایا ہے سالیس سال بعد لوگ اور ادھیک ساودھانے سترک ہے ملکو سماج پر بہت بیسواس ہے اور آس تو سوشل میڈیا بھی ہے جہاں پر لوگ ایک محیم چلا دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بھی اس میں اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے عام لوگ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے میں سمجھتا ہوں سماج پہلے کے ترلم ادھیک جاگروپ ادھیک سامرتھوان اور ادھیک سشکت ہے سوشل میڈیا ہے نوجوان بچے سب جانتے ہیں نا سوشل کرتے ہیں اور ویرود ویقت کرنے کے لیے ان کی ہاتھ میں سادن ہے اپنے دس پچاس سو میٹروں کو بتاتا ہے یہ گلت ہو رہا ہے بتاتا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو آبھان بھی کرتا ہے تو پچھتر جیسے حیثتی نہیں ہے دوبارہ سے ویشہ اور پرسنگ آنے کے لیے ساسن کے لوگوں کو بہت بار سوچنا پڑے گے سمبب نہیں لگتا ہم کو تیکنہ اگر راجنیتک آپ نے ساماجی کی ہم نے بات کی لوگوں کی بات کری ساماجی شیطر کی اگر راجنیتک اس وقت ویوستہ پر نظر ڈالیں تو وہاں ابھی بھی ایک لگتا ہے کہ سنکھیا بل جو ہے وہ سب کچھ ڈومینیٹ کر رہا ہے جیسے اگر میں ادھارن کے لیے سنسط کی اگر بات کروں لوگ سبھا میں ہم کو ایک تصویر دکھائی دیتی کیونکہ وہاں پر ڈی اے کا اپنا سنکھیا بل ہے وہ جیسے چاہتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں راجی سبھا میں ہم دیکھتے ہیں ویپکشور کونس ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں پر سرکار کی ہر چیز تو لگتا ہے راجنیتک جسٹی سے آج بھی سنکھیا بل جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے تو کیا یہ ویوستہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ڈومینیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لوگتانترک ویوستہوں میں سنکھیا کا مہت تو ہے جن کے سنکھیا ادھیک رہے گی وہ لوگ اپنے حساب سے کام کرنا چاہیں گے نا لیکن ڈومینیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے لوگتانتر میں لوگتانتر میں الپمت بھی ہے تو وہ ان کو جو اچت لگے گا وہ اس کا سمرتن کریں گے اچت نہیں لگے گا تو اس کا بھروت کریں گے بھی اس کی چھوٹ ان کو ہے تو ڈومینیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی آواز بند کر دی جائے گی ایسا نہیں ہے تو لوگتانترک ویوستہ میں سب کو اپنا اپنا مطلب کرنے کا عدکار ہے لوگ کرتے ہیں لیکن سنکھیا بل کے انسار سے ہی تو لوگ ستہ چلائیں گے شہسن کیسے کریں گے سنکھیا بل تو آبیش ہے اس کے لیے سنکھیا بل پر لوگ کہتے ہیں کہ سنکھیا بل کے آدھار پر اندرہ جی نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا تھا اندرہ جی نے سنکھیا بل کے آدھار پر نہیں اٹھایا الوکتانترک ویوستہ کے آدھار پر اٹھایا سنگ وہ تو چناؤں ہار گئی تھی نا نیتک جمعیداری ان کی یہ تھی کہ وہ چاک پتر دیتی علاوہ اچھنے ایلے نے جب ان کا چناؤں نرست گھوشت کر دیا اور کہا نہیں آپ نے جن سادھنوں سے چناؤں جیتا ہے وہ سادھن اسمویدانک تھے آپ نے مریاداؤں کا اولنگن کیا ہے آپ کا چناؤں نرست کیا جاتا ہے ان کو دوبارہ چناؤں میں آنا تھا یا ان کے پر پرتبند لگایا تھا چناؤں کے لڑنے کے لیے تو پرتبند کا سامنا کرنا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے الوکتان ترک پددت تھی اپنا کر سمویدان میں سنسودان ضرور کرنے پر نمبر کیے یہ ٹھیک نہیں تھا ڈرکر صاحب میں تھوڑا سا یہاں پر آگے وشے سے آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں سنگ سے جوڑے انہیں وشے پر بھی میں آپ سے ضرور آپ کے ویچار جانا چاہوں گا ایک بات یہ آتی ہے کیونکہ آپ ایک طرح سے سمنوے کا کام دیکھتے ہیں راجنیتک شیطر میں ایک سال ابھی سرکار کو ہوا جو انڈیا کی سرکار ہے کل ملا کر ایک سال کے سرکار کے کامکار اس کو کیسے آپ آنکھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پورے آقلن کے لیے سمیں ابھی تھوڑا کم ہے لیکن جیسا جنتہ نے اپنا مت ویقت کیا ہے بہومت دے کر کے تو اس پر انہوں نے اچھے رنگ سے کام کیا ہے اور جنتہ میں ایک بار کوئی نیا ابھیشواص بھی گیا ہے کہ پرامانکتہ کے ساتھ ست نشتہ کے ساتھ کچھ لوگ شاسن چلانے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں جو سارے سماج میں ایک لمبے سمجھ سے ایسا لگتا تھا کہ راجنیتی میں پرامانکتہ کا کوئی مہتو ہی نہیں بچا ہے کیا جو راجنیتی دلوں میں کام کرنے والے لوگوں کے پتر لوگوں کا دیکھنے کا درسٹی کور جو بدل گیا تھا وہ پھر سے بدل رہا ہے نا لیکن دیش بہت بڑا ہے جو یوزنائے بنیں گی دیش بہت بڑا ہے دیش بہت بڑا ہے اور جو یوزنائے بنیں گی جو نے کاریر شیلی پرارنب کی ہے جس پتدتی سے بھی کام کر رہے ہے پڑا ہمارے میں تھوڑا سمیں تو لگ سکتا ہے لیکن اس کے چند تو دیکھ رہے ہیں لوگوں کا وشواص جگہ ہے لوگ ہمت سے کھڑے ہو رہے ہیں لوگ کو لگتا ہے کہاں پریورتن آئے گا برشتہچار کی مددے پر آپ کو لگتے ہیں سرکار میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کارن نہیں ہے کیا وشواص ہو پرانی سرکاروں میں جس طرح سے برشتہچار کے کیس آتے تھے ہر سال چار پانچ کان اچھے کھول جاتے تھے ایسا تو کوئی نہیں دیکھتا نا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار میں اور سب پرامنکتہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی کو اونگلی اٹھانے تک کئی محقہ کسی کو نہیں مل رہا ہے لوگ انگلیاں تب اٹھاتے ہیں ڈکٹر صاحب جب لوگ کہتے ہیں کہ موضی سرکار جو آپ وکاس کے راستے پر جانا چاہتی ہے لیکن سنگ جو ہے وہ کچھ اپنے ایجنڈے لانا چاہتا ہے بار بیان آ جاتا ہے کبھی گاندھی جی کی ہتیاں کو لے کے بیان اٹھتا ہے کبھی کوئی اور گھر واپسی جیسے مددو بے بیان اٹھتا تو لوگ کچھ لوگ کہتے کہ سنگ اور اس کے انشانگ سنگ اٹھن جو ہیں وہ سرکار کو کام نہیں کرنے دے ہمارا ایسا کوئی ورود نہیں ہے وہ سرکار اچھے سے کام کر رہی ہے اور ایسا کوئی سنگ کا الگ سے کوئی ایجنڈا ایسا کچھ نہیں ہے سرکار بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں سرکار کے اچھے ایسوس ہیں اور اچھے سے انہوں نے سارے دیش میں ایک وشواس بنا کر کے اور پہل کی ہے پہلی بار لگ رہا ہے نوجوانوں میں اتھا ہے وہ دیوگ پتیوں میں اتھا ہے سب میں اتھا ہے گاندھی ہتیاں کو لے کر ناثرہم گھوٹسے کو لے کو کچھ بیان آئے تب ہوئے کہ سنگ کے اوپر پھر املیہ لوگ اٹھا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے سنگ کو نشٹ کرنے کی کوشش جو کی ہے نا یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا گاندھی ہتیاں میں لگو ستتر ہزار لوگ جیل میں بند تھے تین سو دو کے آروپ میں لیکن جو نیائے لے نے نیرنہ دیا جسٹس آتما چرن جی تھے اس میں تو سنگ کا تو دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں انہوں نے ساپ ساپ کہا باد میں تین ججز کی اور بینچ بنی اُس تین ججز کی بینچ نے بھی نیرنہ یہ دیا راشتری سویمشک سنگ کا گاندھی ہتیاں میں دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں ہے پھر بھی کانگریس سنتشت نہیں ہوئی سولے سال بعد میں سمجھتا ہوں 1966 میں سائد پھر کپور کمیشن بنایا پھر خوز کے نکالو سنگ کا کچھ ہاتھ ہو ہو سکتا ہے کیا کپور کمیشن نے کہا نہیں بھائی ساری باتیں ہم نے کھوز یہ دیکھ ہے راشتری سویمشک سنگ کا کوئی ہاتھ گاندھی ہتیاں میں نہیں ہے سویم دوارکہ پرساد میشرتو سویم کانگریس کہیں تھے انہوں نے بھی پستک لکھی انہوں نے بھی کہا راشتری سویمشک سنگ کا ہاتھ تو اس میں نہیں ہے جو گرہ منترہ لے کے سچپ تھے بنار جی ساری چھانبین کی ہے راشتری سویمشک سنگ کا ہاتھ گاندھی ہتیاں میں دور دور تک نہیں ہے اتنے پرمان ہونے کے بعد بھی بار بار وہی آروپ لگانا یہ تو اسم میدانے کے تو آج بھی کیوں راہل گاندی دیگو جی سن آج بھی یہ کہہ سنگ کیسری جنہ آروپ لگایا تھا ان کو کوٹ نے بلایا کیا باتیں وہ جواب دے نہیں سکے بعد میں دیگو جی نے بھی آروپ لگایا ان کو کوٹ نے بلایا تو بات بدل گئے نہیں 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 ایسا ہمارا کہنا نہیں ہے اب سیدھا آروپ نہیں لگاتے اب احمد نہیں پڑتی ڈاکٹر صاحب سنگ کی اگر بات کرے تو اس وقت ہم نے اس سال دیکھا کی جب ڈاکٹر امبیٹکر کی جہنتی تھی تو سنگ نے کافی بڑے پیمانے پر اس کو ایک طرح سے پورے دیش بھر میں منایا کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ اب ڈی اے کی سرکار ہے اور سنگ بھی اس وقت جو ہے ساماجک شیطروں میں الگ الگ شیطروں میں جو ہے اپنا پھیلاو کرنے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے اس طرح کی چیز کر رہے ہیں کیسے دیکھیں گا پہلے دن سے مت ہے ہے کہ جاتیگت بھید بھاو نہیں ماننا چاہیے ہمارا بشواس ہی نہیں ہے کوئی جاتی اونچی کوئی جاتی نیچی ہوتی ہے اس میں ہمارا کوئی بشواس نہیں ہے گلت ہے یہ بھاو سب جاتی ہے سامان ہے سنگ نے پہلے دن سے ہی اپنے سوئیسوکوں کے بیچ میں جاتیگت کوئی وچاری نہیں کیا جاتیگت بھید بھاو اپنے دیش میں ہندو سماج کیلئے بھی ایک کلنک کے روپ ہے بھید بھاو نہیں کر رہا اور اس لئے امیرکر جی نیس بھید بھاو کے بیرود میں ایک لمبا سنگرش کیا ہے ایک ایسے سماج کو جس سماج کو وانی نہیں تھی اس سماج کو ایک وانی دیا ہے اس سماج کا نیتر تو کیا ہے جن کو ادھکار نے ان کو ادھکار دیا ہے اس لئے سمانے نہیں بیتی ہیں نہیں پر لوکر امیرکر جی اچانک پریے ہو گئے سنگر کو ان کا ایک سو پچیسوہ جنم دن تھا اس لئے یہ ورش ایسا ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کہ امیرکر جی کو لوگ ایک سمکرتہ سے جانے تو صحیح امیرکر جی کا سنگر سے جاتی کا تو ویمنت سے جاتی کا دویش کے ویرود میں تو ہے لیکن سماج جیون میں اور بھی بہت سے مددے ان کے ہیں لوگ نہیں جانتے یہ بڑے عارتھک جگت کے ماننی وقتی تھے ان کی چار بڑی ڈگریز تو ہے اپادیاں وہ عارتھک جگت کی ہے وہ ایم اے ایم ایسی پی ایچ ڈ 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 چارو ڈگری ویدیش سے لے کر کے آئے تھے چارو عارتھک جگت کی ڈگری ہے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں وہ شرم مانتری تھے انہوں نے شرمک چھیتر میں بہت سارے سوزاو دیئے ان کو پالن کر آیا شرمکوں کی اسی تھی سوزارنے کے لیے لوگ جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں آرین انویجن تھیوری کے یہ ویروت میں وہ کھڑے ہوئے آرین لوگ باہر سے آئے تھے یہاں کر کے لوگوں کو انہوں نے داس بنایا یہ جو سدھانت انگریجوں نے اس دیش میں پھیلایا اس کا انہوں نے ویروت کیا نہیں میں اس کے خلاف ہوں آرین انویجن تھیوری یہ غلط ہے یہ بھرامک ہے یہ جانبوز کر کے پھیلایا گیا یہ شڑینتر ہے کونسپریسی ہے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ویدیش نیتی کے بارے میں انہوں نے بولا تو میرا کہنا یہ ہے امبیڑکر جی کے ایک سو پچیس میں جنمہ دن پر اس ورش میں لوگ امبیڑکر جی کو تھوڑا سمکرتہ سے جانے تو امبیڑکر جی کے وچاروں کو آپ بڑھائیں گے سنگ بڑھائیں گی کیونکہ لوگ سنگ پر آروپ لگاتے آخری بات میں لوگ سنگ پر آروپ لگاتے بھی وہ تو برامنوازی سنسطہ ہے تو امبیڑکر جی کے وچاروں کو کیسے آکھیں بڑھائیں گے راستری سنسطہ سنگ سارے سماج کو لے کر کے چلتا ہے سارے سماج کو کوئی سماج میں چھوٹا اورگنائشن کھڑا کرنا یہ ہمارا اددش نہیں ہے سارے سماج کو بلکل سب سے دور جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ سے لے کر کے اور بڑے سے بڑے محل میں رہنے والا وقت سب سماج کے ہی انگ ہے یہ سنگ کا پہلا سدھانت ہے ہم لوگ کوئی گریب بھرگ کو آج لے کر کے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے سارے سماج میں کوئی بھی جاتی کا کوئی بھی بھاشا کا کوئی بھی آرثی کرسطر کا وقتی وہ سماج کا سمانت وقتی ہے راستری سمسکسنگ کا من یہی ہے یہ اس کی دھارنہ ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بہت شکریہ ڈاکٹر